ہالکالکی بھوندہ باندھی پھر سے شروع ہوگی ہے اور یہاں پہ اس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیوں کب برسات ہو جائے کب برسات نہ ہو تو ابھی بائک ابھی نکلتے کیونکہ میری بل 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 فل ریڈی ہے اور ابھی سب سے پہلے ایک ہی لقص ہے وہ ہے پدم تک پہنچ رہا اور پدم سے ہم آئے تو میں آپ کو زیادہ ویڈیو دیکھا ہوں اب بلکل نہیں کیونکہ پیور آف روڈ ہے اور اس کے بعد پھر ہم جانگلہ کے لے جائیں گے تو پھر آرام سے چلیں گے پر پدم کے جتنے بھی روڈ ہیں سارے آف روڈ ہیں اور سارے نیکسٹ لیول کے آف روڈ ہیں جب تک سارت بنتی نہیں ہے تو میرے کو یہاں سے پدم پہنچنے میں بھی آراؤنڈ 4 to 5 آور لگ جائیں گے اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے پارہ بچوں کے لاؤں ہوں اب نکلتے ہیں ہاں سے اور ٹائم ایڈجیک ٹیارہ چوون ہو چکے ہیں موسیقی 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 میرے پر موسیقی موسیقی کو مل جاتا ہے اتنے کلیر ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں اور یہ سچو سے نکلتی اللہ بھگ اب ہم آگے پدم میں اور پدم ایک چھوٹا سا تاؤن ہے جنسکار میں پر اس کی لوکیشن بہت سندر ہے جہاں پہ یہ بسا گیا ہے اور یہ کٹیں ہمارا جانگلا کے لیے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے اور جانگلا ہو کے فیلنگ سے دھو کے ہمیں آگے جانا ہے تو آج کے سٹوپ جانگلا تک ہی ہے ہمارا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں پدم میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا پھر آگے جاؤں گا بٹنی اب سیدھا آگے جا رہے ہیں پر میری بائیٹ کو خوراک چاہیے اس سے چاہیے پیٹرول تو اب امید کروں کہ آگے پیٹرول پمپ ہیں اور وہاں پہ پہلے پیٹرول درائیں گے اس کے بعد دیکھتے کہاں کیا کریں پہلے آپ بھار کا یہ ویو دے ہو کیا ساندھار ہے اور یہ میری بھول اور ابھی میں پدم سے تھوڑا سا بھا رہا ہوں اور یہ پہلے وہ پورا پدم ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں جانگلا کے لیے اور مجھے نہیں پتا ایک جیکٹ لے کتنے کلومیٹر ہیں کیونکہ گوگل بابا یہ روڈ دکھا ہی نہیں رہا تو ابھی جانگلا چلتے ہیں وہیں پہ سٹے کریں گے آج کیونکہ تین تو بچ چکے ہیں اور جانگلا کہتے ہیں بہت خوبصورت گاؤں ہیں وہاں پہ سٹے کرنا چاہیے تو آج تو وہیں پہ سٹے کرتے ہیں اور پھر کل آگے کے لیے نکل جائیں گے لومہ یورپ کے لیے لنک سے ہوتے ہوئے ہرسی سی لا پاس میرے کو یہاں کا یہ ویو بہت پکچر اتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت بالکل سانتی ہے کوئی ڈیس وہاں پہ بھی ایک مونیشتی ہے یہاں پہ بھی چھوٹی سی ٹیمپل ہے یہ تو وہاں پہ مونیشتی مونیشتی تو ہر جگہ ہے یہاں پہ پر یہ ویو دیکھو کیا ساندار ہے پر اتنی ہی ٹھنڈی ہوایں ہیں اور اتنی ہی ٹرائس یہاں کی ہوا ہے تو آپ جتنا بھی کچھ لگاتے ہو تھوڑی دیر میں وہ سوک جاتا ہے تو یہ بھنگا ہے موہ کو کور کر کے رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ سبیسلی یہ تو وار لگتی ہے تو ابھی چلتے ہیں کافی دیر میں نے یہاں پہ ریسٹ کر لیا کی کیونکہ کچھ نے حل کر کر نہیں ڈا رہا تھا تو میں نے سوچا ایسی جگہ روکتا ہوں جہاں پہ ویو بھی اچھا ہو اور ریسٹ بھی کر لے تو وہ میں نے ریسٹ بھی کر لیا اور ویو کو انجوئی بھی کر لیا تو ابھی چلتے آگے اور ابھی بورڈ پہ لکھا تھا جانگلا یہاں سے ٹوئنٹی سیمن کلومیٹر ہے تو پاس میں یہ ہے جہاں دور ہے نہیں تو پھر سکیڈ سے سرانے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو کیوں کو انجوئی کرتے بھی چلتے ہیں تو یہ دیکھو گھاس پوری سوک چکی ہے اب آگے پیٹرول پمپ اور سب سے پہلے بھائی کی ٹینکی فول کراتے ہیں ہم چاہے بے سک بھوکھے نہ رہے پر بھائی کو بھوکھا نہیں رکھ سکتے اگر یہ بھوکھا ہوئی تو ہماری وارڈ لگی پیٹرول کر دیجیگا پہلے نمیرےٹر چلانا پڑا میرے ساتھ ساتے کور آیا بھر دیجیے اب یہ ایک چھوٹا سا گھاو آگیا ہے پھر کافی سندر ہے اور یہ تینوں طرف ہائی ماؤنٹین سے کورڈ ہے پھر یہاں پہ ہوایاں بھی اتنی دے چل دی ہیں کھیچو کیا ویڈیو بناوں کہاں سے کھیچوں کہاں سے بناوں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا اس کے بعد میں سوچن چل چھڑو اور بس بیٹھ کے انجوئے گھر ہو کیا جگہ ہے اور ابھی تو کھیتی کٹ چکی اگر ہم پہلے آتے تو پورا گرین ہوتا یہ یہاں پہ کاسی دیر سے بھونڈا باندھی چل دی ہے کہیں پہ تیج جاتی ہے کہیں پہ مندی ہو جاتی ہے یہاں پہ بلکل نہیں ہے پیچھے کاسی چھئی اور یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں کیمپنگ اس جگہ پہ اور یہ کیمپنگ کے لیے پرفیکٹ جگہ بھی ہے پھر میں نے ایک چیز نوٹیج کری یہاں پہ میں نے دیکھا کیمپنگ میں کچھ لوکل لوگ ہی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آیا توریسٹ کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ جاتا ہے بیٹھ لوکل لوگ کر رہے ہیں بیچ بیچ میں پہاڑ لال کیسے ہو جاتے ہیں کوئی یہ سمجھ نہیں آیا کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ اگر شروع سے ہیں تو سمجھ جاتا ہے اور یہ ہے جانگلہ کا انٹری گیٹ اب ہم چلتے ہیں جانگلہ ویلے وہ سب سے پہلے ڈھونتے ہیں ہومسٹے اور ہومسٹے ڈھوننا ایک سب سے بڑا ٹاسک ہے ایوننگ کے لیے تو کافی دیس ہوتاں پڑتے ہیں ہومسٹے لینا ہے ہومسٹے لینا ہے اور یہ گاؤں تو کافی پیار ہیں بلکل سانت سا سندر سا پر کوئی لوگ دکھنی رہے گاؤں میں سائد سبھی کھیتوں میں گئے میں لاشٹ ٹائم چل رہا ہے فسل کٹائی کا یا پھر گھاسی کٹھا کرنے کا تو اس کے لیے یہ گاؤں واقعی بہت پیار ہے میں کو کسی نے کہا تھا کہ آپ جانگلہ ویلیج میں رکنا بہت سندر ہے ورثیٹ ہے یہ جگہ رکنے کے لیے پر رکوں کہاں یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اور آج کلنا ہومسٹے بھی بہت ملنا مسکل ہو گیا ہے ہر جگہ گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس ہی ہیں تو پیور والا ہومسٹے ڈھوڑنا بڑا مسکل ہے یہ دو بندے تو دیکھیں بھائی یہیں پہ کچھ ہوگا پوچھتے ہیں ان سے دور سے ہاں یہاں سے ہلو ہلو ہمارا تو میرے کو کہا کہ گاؤں کے اندر تو گیسٹ ہاؤس ہیں اور وہ کافی مہنی بھی ہیں اور میں نے ایک دو جگہ پوچھے تو وہ تو میرے بجٹ سے بلکل وہا رہا ہے تو کسی نے مجھے بتایا کہ سڑکتے آپ کا چیک پوشٹ ہے جس پہلے ایک ہومسٹے ہے افوروڈے بل بھی ہے اور بڑیا بھی ہے تو ابھی وہی پہ چلتے ہیں اور دوستو مجھے ملی ہے ہومسٹے پنا اور ابھی کومن روم یہ تھوڑا سا پورانی ٹائپ کا بٹ کی فائتی ہے تو یہاں کے برمے میں آپ کو صبح بتاتا ہوں تب تک کلیپ آبائے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کرنا بلکل نہ بولیں اور نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا پلیز تھانکیو ہلو دوستو گوڑ مورنگ آپ کا فیر سے سواگت ہے جانگلا سے اور میں جانگلا میں روکا تھا تو کل کا کچھ سفر جادہ تو ہوا نہیں کیونکہ 55-65 کلومیٹر وہی ہوئے جہاں سے مک گیا تھا وہ آپس آیا وہ یہ چھوٹا سا روٹ ہم نے کبر کیا تھا جو نیا تھا جانسکار ویڈی کی اور آٹھ مینے کام ہوتا ہے اور چار مینے ریسٹ ابھی میں چلتا ہوں لنکسیٹ کی طرف ابھی بائیک پیک کرنے ہی مجھے تھوڑا سما نیچے نیچے جانسکار ریور جا رہی ہے اور یہ اب جا کے سیدھا نیمو میں ملے گی انڈسری ورسی چادر ٹریک والا روٹ بلکل سیم ایسا ہی ہے کہ اس پہ تو دھوپ بہت ریئر پڑنی ہے جس کی کارنی پوری چادر جم جاتی ہے اس پہ اور چادر ٹریک ملنی نیمو کے آگے روڈ بنا ہوئے جتنا آگے وہاں سے نیرک تک ہوتا ہے اور اگر آپ نے وہ میری چادر ٹریک والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے جرور دیکھئے اور یہ ہوتا کیا ہے وینٹر میں کہ پدم والے لوگ اگر لے جانا پڑتا ہے تو وہ اسی روٹ سے جاتے ہیں تو یہ جم چکی ہوتی ہے اور دوسرا یہ بہت سوٹ کٹ روٹ ہے اور اگر وہ لنگ سے اور دوسرے روٹ سے جاتے ہو تو وہ بہت لنبا ہو جاتا ہے پھر ان پہ گاڑی چلانا بھی سردیوں میں بڑا ٹف ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کارن ہے تو وہ اس روٹ کو پریفر کرتے ہیں ابھی جنسکا ریور کے ساتھ ساتھ ایک روڑ اور بن رہا ہے تو اگر وہ پورا بن جاتا ہے تو پدم اور لے اگر سوٹ کٹ روڑ ہو جائے گا اور جو تین سو پیسٹ دین کنیکٹ رہے گا تو بھار سرکار بھی چاری کی وہ فٹا فٹ بنیں ابھی میں نے جانگلا سے ایک لیفٹ دی تھی بھائی کو اس کے ورک سٹیشن تک یہاں تک یہ روڑ بن رہا ہے بھائی نے جبردستی اپنے کیبین میں بھلایا چائے پیلائی اور میں کوئی بسکریٹ بھی دیا میں نے کہا ہے میں بچہ تھوڑی نہ ہوں کہتا ہے یہ دوست سمجھ کے رکھ لو پھر منہ نہیں کرسکتا کوئی تو یہاں کی ہسپیٹیلیٹی بہت گاری ہے یہ روڑ ایسا ہے کہ آپ بھیو کو انجوائی بلکل نہیں کرسکتے بھائی آپ نے تھوڑی سی بھی بھی بھیو کو دیکھنے کوشش کریں ادھر ادھر گردن گھومائی تو بھائی آپ کا پتہ پرمانے پیٹ سکتے ہیں تو یہ حالت ہے اس روڑ کی بھائی اور ابھی یہ بن رہا ہے وہ چلا رہنا بڑا ٹپ ہے اور اس روڑ کے اگر آپ کو کوئی ٹریفک پارٹنر ہے تو بھائی بی آ رو والے ہی ہیں جو روڑ بنا رہے ہیں ان کے ٹریکیں آگے والا ہے بھائی جبردست بھائی 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 یہ پتھر کو ڈیجائن دیکھوکے خوبصورت ہے اور یہ پیچھے تک ایسا ہی ہے میں گردن میں ایک ماسک تھا اس سے زیادہ بٹ ایسا ہی ہے یہاں پہ بائک کے اول پہلے گئر میں چلتی ہے دوسرے گئر میں چلانے کی میں سوچ بھی نہیں سکتا ریجن کہنا ایک تم کھڑی چڑھائی اور آتی ہو یا کھڑی ڈھلائیں اور جو موڈ پہ جہاں پہ سب سے زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ سلوپ ہے تو کئی بار تو پہلی گئر میں بھی ایسا لگتا ہے یا چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی اور یہ ٹوپ پہ جانا میں اور یہ جگہ ہے دیکھو اور وہ والا روڈ سائد جو ہے وہ روڈ نہیں ہے وہ جو پہلے یہ روڈ نہیں بنا تھا تو پیدل والوں کا راستہ تھا پیدل جانے کا آنے جانے کا یہ والا تو ابھی پانچ منٹ اور ریشٹ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں کیونکہ پہلے گئر میں بائک چل دی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ریشٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور سیکنڈ میں نے ابھی تک نہ تو کوئی رائیڈر دیکھا ہے نہ کوئی ابھی ٹیکسی والا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے راستے میں بس ایک آدھی جگہ جو نیچے تھا اس والی جگہ پہ تو نہیں نیچے وہاں پہ بی آروں والے جرور تھوڑے بھو تھے جو کام کر رہے تھے سڑک پہ بکی کوئی اور نہیں تھا تو بلکل سنسان ایری ہے تو ہیلپ کی امید بلکل نہیں ہے اگر آپ سولو ہو تو پھر آپ کو خود ہی کچھ جگاڑ کرنا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا آئی ہاتھ لائیگل کا نا سلوپ ہے اس میں اب تو کم ہے میچے تو ہاتھ سے چاہتا تھا موسیقا 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 تو پا گیا اس گاتی سے اس گاتی میں جانے پہ اور کون سا لا ہے کون سا تو کر کچھ پتانی یہ لنگ سیدھ ویلیج ہے اور ادھر یہ ساید لو ما یورو کے لئے جا رہا ہے میں کوئی ایک یہی بیو تھا جو لینا تھا بس لنگ سیدھ کا اس گرمت جی میں جان میں کوئی اٹھایا نہیں جائے گا اس پاس کا کوئی نام تو نہیں لکھا ہے اور جب میں آ رہا تھا تو پورا پہلے گیر میں سیکنڈ گیر ایک دو جگہ پہ لگا ہے اور جہاں پہ بھی سلوپ آ رہا تھا وہاں پہ تو پہلا گیر لینا ہی پڑ رہا تھا اور بھائی ساگ سیدھا اوپر جانا ایسی روڑ تھا سیدھا اوپر گئے پھر موڑ پہ اور زیادہ سلوپ تو ایسا یہ روڑ تو بہت ٹف ہے اور ابھی تک مجھے اسے پورے لا پاس میں ایک بھی ٹریفک نہیں دیکھا ہے کوئی بھی بائکر نہیں دیکھا ہے کوئی ٹرک والا نہیں دیکھا ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے تو اگر بائینچاس آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اگر آپ سولو ہے تو تو یہ پنگا ہے پر میں اب آ گیا ہوں اور میری دوسری طرف ایک لا تو میں نے اس سے کروز کر دیا گھاٹی اور سیم گھاٹی اس طرف ہے پر یہاں پہ ایک گاؤں ہے وہ ہے لنکسید یہ گاؤں لنکسید وہ گومپا ہے سڑک پہ ہی ہے اور یہ پورا لنکسید گاؤں پہلے ہی یہ پورا لنکسید گاؤں کیول پیدل پہ جڑا تھا اور اسے دو دو دن لگ جاتے تھے پدم تک جانے میں اور اس سے بھی زیادہ کئی بار یہ ویڈیو یہاں پہ سمات کرتے ہیں کل میں آئے تھا فکتال سے جانگلا اور میں آئے ہوں اب جانگلا سے لنکسید تو دونوں روڈ بڑے ٹف ہیں پر اس روڈ پہ یہ ہے کہ اس پہ چلتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ تو یعنی کہ آپ کو ایک ٹینسن والی بات نہیں ہوتی کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے پر اس پہ کوئی نہیں آ رہا ہے موسیقا 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 موسیقا